ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ شیطان موت کے وقت بھی دھوکہ دیتا ہے تو کیا کوئی طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم شیطان کے اس دھوکے سے بچ سکیں یہ آپ کے ساتھ بڑے ہی دو آسان طریقے شیئر کرتا ہوں پہلا طریقہ دوسرے سے آسان ہے سورہ الکافرون تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہی ہوگی اگر نہیں یاد ہے تو اس کو یاد کرنے کا احتمام کریں بہت آسان طریقہ ہے سوتے وقت جو بھی آپ اپنے اورات و عذکار پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد آخری چیز جو پڑھیں وہ سورہ الکافرون پڑھیں اس کے بعد کسی سے بات نہ کریں بات پہلے کر لیں سورہ الکافرون آخری چیز ہو جو آپ پڑھیں اور اس کے بعد سوچیں بس اپنا رات کا یہ معمول بنائیں کیونکہ سورہ الکافرون میں اس بات کا انسان اقرار کرتا ہے کہ میں صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہوں اور شرک کا رد ہے اس میں اور جو مشرکین ہیں ان کا رد ہے کافروں کا رد ہے اس میں اور ان سے بے تعلقی کا اظہار ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کو مطلب سے سمجھ کے پڑھیں تو اس کا فائدہ اور ہوگا ایمان میں مضبوطی اور بڑھے گی یہ بڑا آسان عمل ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی بتا دیتا ہوں اس عمل کے شروع میں اور آخر میں آپ درود شریف پڑھیں اور اس کو آپ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ کے درمیان میں پڑھیں یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یا حیو کا مطلب ہوتا ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے ٹھیک ہوگی بات یا حیو یا قیوم اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمیشہ قائم رہنے والے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں مگر تو ٹھیک ہوگی بات تو اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں کیا پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت الوظیفت القریمہ یہ کتاب ہے بہت مشہور کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کتاب میں آپ نے اس کا ذکر کیا جب آپ سے ایک سائل نے سوال کیا اسی زمن میں تو آپ نے اس کے جواب اسے یہ مرحمت فرمایا کہ اول آخر درود شریف اور درمیان میں یہ پڑھو فورٹی ون ٹائمز اور صبح کے وقت پڑھو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں صبح کا کوئی بھی وقت پڑھ لیں اشراق کے ٹائم پہ پڑھ لیں فجر کے بعد پڑھ لیں کوئی بھی وقت پڑھ لیں تو آپ نے اسے یہ کہا کہ تم یہ پڑھا کرو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت فورٹی ون ٹائمز ایک تالیس مرتبہ اول آخر درود شریف کوئی سا بھی درود پڑھ لوں کوئی بھی درود پڑھ لوں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سوالہ پڑھنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ دو بڑے آسان عمل ہیں ان کو کر لیں کوئی بھی ان میں سے ایک کر لیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے انشاءاللہ تعالی خاتمہ بالخیر ہوگا اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں